اگلا سوال کیا ہے آرباز سید صاحب نے پوچھتے ہیں اور کیا کوئی چیز ناپاک ہو جائے اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد جب ہم اس چیز کو ہٹا دے پھر وہ جو ہمارے ہاتھ تھے جن پر ناپاکی لگی ہے اس سے کوئی کپڑا پکڑ لے کوئی چیز پکڑ لے یہاں تک کہ ہم لگاتا دوسری چیزوں کو چھوٹے رہیں تو تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی یا پھر کیا حکم ہوگا جی دیکھئے آپ نے اگر کسی ناپاک چیز کو ٹچ کیا ہے تو اس کی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ناپاک چیز والی جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی آپ کے ہاتھ میں لگتی ہے یا نہیں لگتی اگر کسی چیز کی ناپاکی یا اس کا اثر آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی ناپاکی لگی ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ لیا موبائل پکڑ لیا لپٹ آپ یا کمپیوٹر پکڑ لیا اپنے کپڑے چھو لیا اپنی کتابیں چھو لیا جتب آپ کے ہاتھ کی ناپاکی کسی دوسری چیز میں نہیں چلی جاتی اس وقت تک دوسری کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے